موسیقی 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 ہلو فرنڈز میں ہوئی ازدان اور جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں پی ایس پی لاشت ٹائم ہم نے پڑھا تھا ایف ایل سلوب کے بارے میں تو لاشت ٹائم میں نے جو ویڈیو کے لاشت میں کہا تھا کہ نیکس لیکچر میں مطلب یہ اب والے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ارےز کے بارے میں لیکن یہ بلا جو لیکچر ہے میں بنا رہا ہوں سویچ سٹریٹمنٹ کے اوپر کیونکہ جو بیسیکلی if else ہے اس کے بعد جس ترتیب سے مدد پر میں چل رہا ہوں تو اس میں switch statement ہی آ رہا ہے تو switch statement کو ہم پہلے بڑھیں گے erase کو ہم اپنے next کسی بھی plurial میں بڑھ لیں گے تو ابھی ہم open کرتے ہیں اپنا sublime editor میں نے یہاں پہ فائل بھی create کر رکھی ہے zam کو بھی open کر رکھا ہے apache اور mysql کو اور یہاں بھی open کر رکھا ہے تو اس کے اندر ہم اپنا php کا code لکھیں گے اور بیسیکلی آج ہم کیا بڑھ رہا ہے switch statement آپ کو کمنٹ دیلتا ہوں switch statement اب یہ switch جو ہے اس کا اگر کام ہے جیسے کہ ہم نے last time if else loop میں ایک example بڑی تھی shop کی اگر کسی نے نہیں وہ ویڈیو دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں if else loop ہم نے last time بڑھا تھا اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ for example ہم ایک shop پہ جا رہے ہیں shop اگر باندھا ہے تو ہم اس سے laptop بھی نہیں لے سکتے laptop اگر نہیں ہے laptop کی RAM بھی نہیں پتا اگر shop close ہے سارا کچھ باندھا ہو گیا لیکن اگر shop open ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے پھر ہم نے ایک اور loop اندر اس کے لگائی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ بھی اگر shop open ہے پھر اس کے پاس laptop ہے یا نہیں ہے اگر تو laptop نہیں ہے پھر تو بات ختم اگر ہے تو پھر اس کی RAM کتنی ہے یا hard کتنی ہے ہم نے یہ last time example ایک پڑھی تھی تو ابھی ہم اس کو اسی example کو switch statement کے طرح پڑھیں گے تو بیسکلی switch کا ہم پہلے syntax دیکھ لیتے ہیں switch کا یہ syntax ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جس بھی variable کے اوپر variable کے اوپر ہم نے یا جس بھی چیز کے اوپر ہم نے یہاں پہ لگانا آتا ہے conditions وغیرہ یا cases لگانے آتا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور نیچے آکے ہمارے case آ جاتے ہیں اور case کے بعد ہماری کچھ سے code آ جاتا ہے یہ اس کا بیسکلی syntax سے switch کا تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک example سے for example میں یہاں پہ ایک variable بناتا ہوں جیسے میں نے last time if else loop میں کی تھی example وہی والی میں یہاں پہ کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ shop کا create کیا اس کو میں one کے equal do کر جاتا ہوں اس variable کو اس variable کو میں نے one کے equal do کر دیا تو اب ہم یہاں پہ switch لگائیں گے shop کے اوپر اس میں اب کیا ہوتا تھا if else loop میں ہم نے یہاں پہ کیا تھا ہم نے simple یہاں پہ لکھا تھا کہ بھئی if جو shop ہے اگر shop equal to one کے تو یہاں پہ show کر دو echo کر دو کہ shop is open اور else shop is closed ہم نے اس میں اس طرح کیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ direct ہی condition لکھتی تھی لیکن ہم جو switch لگاتے ہیں switch کے اندر ہم direct condition نہیں لکھتے ہیں ہم جس variable کے اوپر conditions لگانی ہوتی ہیں اس variable کو یہاں پہ ہم لکھ لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس switch کس پہ لگانا تھا shop کے اوپر تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا switch کس پہ لگا دو shop پہ اب اس میں آ جاتے ہیں کچھ cases case case اگر one ہو مطلب کہ جو اس کی value ہے اگر one ہو کس پہ ہم نے لگایا shop کے اوپر ہم نے لگایا switch اگر جو shop ہے وہ equal to one case کا یہی مطلب ہے case کا کہ جو shop کی value ہے وہ one کے equal to ہو تو پھر یہ آگے colon دیا اور colon جب میں نے دیا تو اس کے آگے میں جو بھی code لکھوں گا وہ execute کر دو اب میں یہاں پہ code لکھ دیتا ہوں کہ آپ نے کیا ہے eco کروا دو shop is open اور یہاں پہ جو بھی ہم نے case پورا کر لیا ہے اس کے end پہ ہمیں break لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ورنہ جو next case ہے وہ بھی اپنے آپ خود بہ خود ساتھ چل پڑتا ہے اس پہ کے اندر ہے ہم نے کیا لکھا case one اگر تو shop کی value one ہے تو کیا شکر وا دو shop is open یہاں پہ آجے گا shop is open ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پہ کر دوں shop کی value میں کر دوں گا 4, 5, 2 کچھ بھی میں کر دوں گا تو یہاں پہ آجے گا کچھ بھی نہیں ہو ہوگا اب اس کے اندر تو ہم اپ کے ساتھ else لگا دیتے تھے اب اس کے اندر ہم نے case one تو لگا دیا لیکن یہاں پہ ہم لکھتے تھے default جیسے ہم اس کے اندر else لکھتے تھے اسی طرح ہم اس میں default case ایک لگا لیتے ہیں اس کے اندر ہم لکھ لیں گے shop is closed اب یہاں پہ shop کی value 5 ہے تو کیا شکر ہو رہا ہے shop is closed اور یہاں پہ ہم break statement بھی دے دیں گے اور اگر میں یہاں پہ لکھوں گا 1 یہاں پہ یہ شکر ہو جائے گا shop is open اب ہم نے یہاں پہ بریک statement یہاں پہ کیوں لکھا اگر میں اس کو یہاں سے ہٹا لوں تو یہ نیچے والا جو case ہے وہ بھی آٹومیٹک شو ہو جائے گا shop is closed اور shop is open اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بھئی case اگر یہاں پہ چل جائے اس کے بعد اتنا شو کروا ہو اس کے بعد آپ break کر دو shop is open تو یہ break جو ہے ہم نے ہر case کے بعد لازم ہی لکھنا ہے اب یہ ہم نے نکھا shop اگر one کی equal do ہے تو کر دو کہ بھی shop is open ہے shop open ہے اگر کچھ اور ہے میں لف زیرو ہے یہاں کچھ اور ہے تو یہاں پہ شو کروا دوں کہ shop جو ہے وہ closed ہے بند ہے اگر تو shop بند ہے تو پھر ہم نے اس سے لائپ ٹوپ لے نہیں سکتے اگر shop open ہے تو پھر ہم یہاں پہ ایک اور switch loop لگا لیں گے اس کے اندر ہی یہاں پہ اب ہم ایک اور variable بنا لیتے ہیں لائپ ٹوپ کے نام سے اس کو میں ابھی بند کے equal do کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم لکھ لیں گے switch ایک اور ہم لگا لیتے ہیں لائپ ٹوپ کے اپر switch ہم نے لگا دیا جیسا کہ ہم وہاں پہ لکھتے ہیں کہ اگر لائپ ٹوپ ہے تو پھر show کروا دوں گے لائپ ٹوپ is available تو ہم یہاں پہ switch لگا دیا لائپ ٹوپ کے اپر اور ہم یہاں پہ لکھیں گے case one case one ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کا دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کی value one ہو تو پھر یہ کیا show کروا دے گا ایک کو کروا دے گا لائپ ٹوپ is available تو یہاں پہ بھی کیا show کروا دے گا shop is closed اب shop کو جب میں open کروں گا shop close ہے تو وہ لائپ ٹوپ کوئی نہیں ہے اگر shop open ہے پھر یہ دیکھے گا کہ لائپ ٹوپ کیا ہے لائپ ٹوپ is available اسی طرح اب ہم لگا دیں گے ڈیفالٹ کیس اس کے اندر بھی ڈی کو لائپ ٹوپ is unavailable اگر تو لائپ ٹوپ بھی one کے equal ہو تو پھر شو کروا دو لائپ ٹوپ ہے ورنہ کہہ دو کہ بھی لائپ ٹوپ نہیں ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اندر میں سب کے اندر بریک ایک بی آر ٹیگ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ لائن چھوڑ کے آئے اور جو ہماری لاسٹ والی ہے جو تھی سوچ یہ والا جو سوچ تھا اس کے اندر ہم نے بریک سٹیٹمنٹ کا بھی یوز نہیں گیا تو وہ بھی ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اب یہاں بگیش ہو رہا ہے لائپ ٹوپ شابیز اوپن اور لائپ ٹوپ اس اوے ٹوپ اب یہاں پر میں لائپ ٹوپ کو ون کر دیا اور کہاں اب ریفرش کروں گا آدھے گا شابیز اوپن اور لاب ٹوپ بھی不یں اب لائپ ٹوپ اوے ٹوپ جند ہے لیکن شابل کلوں جب نہ لا ہے پھر سمپل آدھے گا شابل τους اوریسے پرشکٹہ صحبMagہ اور اگر شاپ اپن ہے پھر وہ دیکھے گا کہ لائپٹوپ ہے یا نہیں ہے پھر آگر شاپ اپن ہے اور لاپٹوپ ہے affiliated شو کروارا اگر شاپ اپن ہے اور لاپ ٹاپ نہیں ہے کیا کہ شو کروائے سے ش isolation الے намиے لیور اب ہم نے دیکھنا ہے اگر لائپ ٹاپ ہے تو اس کی اب نم لائپ جیک کرنی ہے تو ہمیں اى پہ ایک اور اکلہ کر لیتے ہیں ریم کا اس کو میں کر لیا وہ اکلو وان کے یہ جو ہم نے last time پڑی تھی if else میں same way ہم switch کے اندر design کر رہے ہیں ہمیں ابھی لکھ لیں گے switch اب ہم نے اس دفعہ کس پر لگانا ہے اگر laptop available ہے پھر ہم کر رہے ہیں RAM کے اوپن اگر RAM جو ہے وہ equal to 1 کے ہم ایسا نہیں کریں گے یہاں پر صرف variable کا نام لکھیں گے اور ہم لکھیں گے case case 1 اس میں ہم case 1 نہیں لکھیں گے کہ ہم نے دیکھنا کہ اگر RAM 4GB ہے یا 8GB ہے یا 16GB ہے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے case 4 کہ اگر اس کی value 4 ہو RAM کی value 4 ہو تو پھر یہاں پہ show کروا دو echo کر دو laptop premise 4GB اور break اور اگر جو ہے ہماری جو RAM ہے وہ 16GB کی 16 کے equal ہو پھر آپ شو کروا دو کہ بھئی laptop RAM is 16GB اور break اسی طرح اسی طرح case 8 آجے گا کہ اگر 8GB RAM ہو اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہاں پہ آپ دیفارل جو کیس ہے ہمارا وہ show کروا دو کہ بھئی laptop RAM is out of order ان کے سب کے سامنے ہم BR tag بھی لگا دیتے ہیں تاکہ ایک ایک لائن چھوڑ کے show کریں اب اب ہم شروع شہدتے ہیں shop کو میں نے 0 کر دیا shop close تو سارا کچھ ہی بند کچھ بھی نہیں چلے گا صرف اور صرف کونسی شریعتمنٹ چلے گی بھی یہ بھی shop is closed اور اگر shop open یہاں پہ میں shop کو ان کر دیتا ہوں اس کا مطلب ہے shop open تو پھر یہ بھی چیز چلے گی case میں یہاں پہ گیا ہے shop is open اب اگر shop open ہے تو پھر یہ بھی چیز چلے گی کیسے لائپ ٹوپ ہے یا نہیں اگر تو لائپ ٹوپ نہیں ہے یہاں پہ 0 ہے یہ چیز ٹی سو ہو رہی ہے لیپ ٹوپ لیپ ٹوپ اس آنمیلی بل یہ بلی چیز اگر تو لیپ ٹوپ ہے پھر وہ آگے چیک کرے گا کہ بھی اس کی ریم 4GB ہے یا 16GB ہے یہ 8GB تو 4 تھی تو 4GB اس نے شو کروا دیا اگر میں اس کو 8 کر دوں گا یہاں بھی یہ کیا شو کروا دے گا لیپ ٹوپ ریمیس 8GB اگر اسی طرح 16GB ہے تو یہ شو کروا دے گا کہ بھی 16GB ہے اور اگر 10 ہے تو میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ اور ہو تو کیا شو کروا دے گا لیپ ٹوپ ریمیس آؤٹ آف آرڈر کے خراب ہے تو یہاں پہ یہ جا رہا ہے اگر اب میں پھر سے شاپ کو پوری شاپ کو ہی کلوز کر دوں تو یہ ہماری کوئی بھی باقی سریٹمنٹ نہیں چلے گی صرف یہ آئے گا شاپ اس کلوز تو یہ تھا بیسیکیٹی سوچ سریٹمنٹ کے بارے میں نیکس ویڈیو میں ہم اور بھی بھی اشکریٹ پڑھیں گے لوپس کے بارے میں وائل لوپ کے بارے میں ڈو وائل کے بارے میں فار لوپ کے بارے میں ملتے ہاں نیکس ویڈیو میں تھانکس فا واشنگوینیو